اسلام علیکم ویورز آج جہاں ملیشیس کچن میں میں رشیان سیلڈ بناوں گی بہت مزی کی ڈش ہے میٹھے کے طور پر بھی آپ اس کو کھانے کے بعد بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایبننگ پارٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز ای فروٹ سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں رحمدان کے لیے بھی بیسٹ ہے چلیں کوئی اور گپ شپ لگائے بغیر کوئی اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایپلز لیئے ہیں اور میں اس کے چلکے اتار رہی ہوں اس کے اپنے چلکے اتار کے جہاں براؤن براؤن جو پارٹ ہو اس کو بھی سیپریٹ کر لے گا میں اس کے لیے ہارڈ والے ایپل یوز کروں گی کیونکہ ہارڈ والے ایپل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جوسی ہوتے ہیں اور مزہ آتا ہے کھانے کا جو فارمی اور سوفٹ والے ہوتے ہیں وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے پوم گرانٹ لیا ہے اس کے میں نے دانے نکالے ہیں پھر میں نے میکرونی لی ہے اس کو بوائل کر رہی ہوں پھر جو میں نے ایپل پیل آف کیا تھا اس کے میں اب سیٹ سیپریٹ کر رہی ہوں اور میں اب ایپل کو جو ہے وہ سمال کیوبز میں میں کٹوں گی فروٹ شارٹ میں جو ہے وہ ہم لوگ ایپلز چھوٹے چھوٹے باریک پیسیز میں کٹتے ہیں لیکن رشن سیلٹ کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا بڑا سائز رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جیسا مرضی لے لیے گا اس میں آپ ویڈیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پٹیٹو، مٹر، گاجر، کیابیج بوائل کر کے کیابیج تو آپ ایسی ہی دال سکتے ہیں باقی بوائل کر کے ڈالنے ہوں گی لیکن میں نے کیابیج نہیں لی ہے کیونکہ میں ایسے رشن اور فروٹ سیلٹ بنا رہی ہوں تو اس میں میں ایسی فروٹس ہی ایڈ کروں گی اور میں نے ساتھ میں بلو پیریز لی ہیں اب میں نے کین والا پائنے پل لیا ہے اور اس کا سیرپ جو ہے وہ میں نے ڈرین کر لیا ہے اور اس سیرپ کو میں سیپرٹ رکھوں گی اس کو میں گراؤں گی نہیں اور اب میں پائنے پل جو ہے وہ جس طرح میں نے ایپل کی شیپ لی ہے ویسے ہی میں پائنے پل کٹ کروں گی تھوڑا سا بڑے بڑے سائز کا تاکہ پتا چلے کہ بھئی تو یہ مطلب آپ کوئی چیز مطلب آپ کھاؤ تو پتا چلے آپ کو اور دوسری سائٹ پہ میں ڈیٹ لوں گی اس کو سمال سمال پیسیز میں کٹ کر دوں گی اور آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس ڈیٹس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اس میں تو ریشن سیلٹ میں جو کچھ آپ مرضی ڈال سکتے ہو جو فروٹس آویلیبل ہیں وہ ڈال کے کریم اور مائنیس ڈال کے آپ بنا سکتے ہو اگر یہ بناتے بناتے مجھے یاد آیا میں نے پیچیز تو لیے ہی نہیں تو پھر میں نے پیچیز لیے اور پھر اس کا پیل آف کیا اور پھر میں نے اس کو بھی میں وہی شیپ دوں گی جیسی میں نے ایپل اور پائنیپل کو دی ہے کیوب کی شکل میں کٹوں گی پہلے میں سیڈ نکال لوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو کیوب کی شکل میں موٹا موٹا کٹوں گی کیونکہ جو سب فروٹس لیں آپ اس کو ایک جیسا ہی رکھیں اگر مینگو کا سیزن ہے تو آپ مینگو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں سٹرابری بھی ڈال سکتے ہیں اور اپ ٹو یو ہے آپ جو مرضی ڈالیں اس کے اندر کیونکہ مینگو کا سیزن تو اب نہیں ہے وہ نہیں میں نے لیے ہیں سٹرابری نہیں ہے سٹرابری نہیں لیے ہیں اور پھر دوسری سائٹ پہ میں نے فروٹ کوکٹیل کا کین لیا ہے اس کے اندر گریپس ہوتے تھے مجھے وہ نہیں پسند گریپس تو میں سپرٹ کر رہی ہوں آپ کی مرضی یہ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ بیچ میں ڈال لیں اور اب یہ فروٹ کوکٹیل کا جو کین ہے اب وہ میں بیچ میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس اپ کروں گی اور دوسری سائٹ پہ میں نے ون پیک آف کریم لی ہے ٹھیک کریم لی ہے میں نے پکی لی ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہو نیسلی کی ہو لیکنور کی ہو اب وہ لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آف مایونیز لیا ہے اور پینچ آف بلیک پیپر لیا ہے پینچ آف سالٹ لیا ہے میں اس میں شگر ایڈ نہیں کروں گی شگر کے لیے میں کیا ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ ہماری مایونیز بلیک پیپر سالٹ مکس ہو جائے جو میں نے پینیپل کا کین سے سیرپ نکلا تھا سیپرٹ کیا تھا وہ بیچ میں ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تھوڑا سا ہمارا جو بیٹر ہے وہ پتلا ہو جائے گا کیونکہ جو سیرپ ہے اس میں میٹھا آلڈی ہوتا ہے تو میں نے وہی بیچ میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا فلیور بھی آ دے گا اور تھوڑا سا ہمارا میکسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا بھی ہو جائے گا اب کریم جو ہے وہ میں فروٹ سیلیڈ جو فروٹس ہم نے کٹ کیے تھے اب اس کے بیچ میں میں ایڈ کر رہی ہوں اپنے ڈونگے کو اچھے سے سپیکشلر کی مدد سے میں صاف کر لوں گی اور پھر اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی کریم کو اور فروٹس کو اچھے سے میری مکس اپ ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنی میکرونی ایڈ کروں گی جو ہم نے بوائل کر کے ڈرین کر لی تھی اور ہماری تھنڈی ہونے کے بعد آپ نے میکرونی کو بیچ میں ایڈ کرنا ہے گرم گرم کو نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کریم ایڈ کی ہے تو وہ پھر پھٹنا جائے ہماری کریم ایک اور ہی نہیں چیز بن جائے آپ کی تو ایسا کھٹا کھٹا سا فلیور آئے گا پھر اگر آپ گرم گرم ڈالیں گے اس لیے میکرونی کو تھنڈا کر کے ڈالنا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے میں نے جس میں بنایا تھا وہ میرے ڈش بڑی تھی اور جس میں سرف کروں گی وہ چھوٹی ہے اس لیے ڈالتے وقت تو ہر ہوسا گر گیا اگنور کریں آپ بس اس جس کا دھیان رکھیں گا آپ جس چیز میں بھی فروٹس وغیرہ کٹیں وہ ایک بڑی ڈش ہو تاکہ آپ کو مکس اپ کرتے وقت اتنا کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ ساری بات یہ ہوتی ہے مکس اپ کی کیونکہ تاکہ ہماری کریم جو ہے وہ ہر فروٹ پہ جو ہے وہ یقصہ لگ جائے اس کے بعد میں بلیک ریزنز ایڈ کروں گی آپ سرونگ کے دوران بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا مکس کی ہے زیادہ مکس نہیں کی ہے اور یہ میری فائنل لک ہے دیکھیں رشن سیلٹ کی بہت مزی کا بنا تھا آپ بھی مسٹ رائے کریے گا اب میں اس کو باؤل میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جائے آیا نا موں میں پانی آپ کے چلیں آپ بھی مسٹ رائے کریے گا کیونکہ کھا کے پتا چلے گا کیسا بنا ہے اوکی اللہ حافظ